اگر جو میچ ہونے والا ہے وہ ایک دماغ اور ایک طرف نیا خونسلہ جنون ان کے پیچھ ہونے والا ہے اندازے آپ نے لگا لیے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور اندازے لگانے کوئی بڑی بات ہے بھی نہیں بکوز ہمارے پاس دماغ کا تو ایک ہی مطر توڑ ہے وہ ہے ایم از دونی انہاں کے اور ہمارے لیے بلکہ پورے ورلڈ کے لیے بکشات ہیں اس بات سے کہ ان کا جو پریجنس آف مائنڈ ہے بہت ہی تگڑا ہوتا ہے اتنا تگڑا ہوتا ہے کہ جسے ہم نے بار بار ازمایا ہے دو ہزار سات جب ہم نے ٹی ٹوونٹی ورلڈ کپ پتے کیا تھا یاد کیجئے اس میچ کے اندر جب ہم نے پاکستان پہ رہایا تھا ڈرو ہوئے میچ کے بعد دوبارہ سے ڈرو ہوا اور اس کے بعد ایک دنیم جس میں چھ گیندیں پھینکنی ہیں آپ کو اور اس میں آپ کو وکیٹ ٹیک کرنا ہے یعنی کی وکیٹس کو ہٹ کرنا ہے اس سمیں ہر ایک پلیئر ایک گیند ڈال سکتا تھا ہر بزنشی آتے ہیں اور وہ وکیٹس کو ہٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد جو پاکستان کی پلیئر ہیں وہ آتے ہیں اور وہ وکیٹ کو ہٹ نہیں کر دیتے ہیں اس کے بعد ورندر شہواز آتے ہیں جو کی بولنگ سائد آپ نے کبھی دیکھی ہوں گی ان کی لیکن اس کے باوجود وہ وکیٹ کو ہٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ان کا ایک پلیئر آتا ہے وہ وکیٹ کو ہٹ نہیں کر پاتا اب دو جیرو تھا اس کے بعد سچین تیندل کر آتے ہیں جن کو آپ نے سائد کا بھی بولنگ کرتے ہوئے دیکھا وہ ایک آدھ آور پورے کریئر کے اندر وہ بھی وکیٹ کو ہٹ کر دیتے ہیں جی میں بار بار بات کیوں بول رہا ہوں اس کا میں ریزن بتاؤں گا آپ کو اور ان کا اس سے اگلے والا پلیئر بھی ہٹ نہیں کر پاتا یہاں تک کی سوئب اکتر بھی ہٹ نہیں کر پاتے ہیں چار بول چاروں کے چاروں ہٹ اور ان کا ایک بھی نہیں تو میس تو ہم نے پہلے ہی جیتی ہے کیونکہ جس کے زیادہ ہٹ وہ میس جیت جائے گا چار کسی ٹیم نے کیے اور اگر اس نے تین کیے تو اب بول دو چار ہو گئی یعنی کہ اب آگے دونوں میں سے دونوں ہٹ کر دیں اور ہم دونوں میں سے دونوں نہ ہٹ کریں تو بھی کوئی بلوم نہیں ہمارے پاس چاہ رہے ہیں تو ہم جیت چکے ہیں فرن فرم ہو چکی ہے بہت اس کے پیچھے اہمس ہونے کا مائنڈ تھا آپ سوچیں گے سر ایسا تھوڑی ہوتا ہے میرندر شواک کیا ایسا ہی بولنگ کر رہا تھا اس نے کیا ایسا ہی ایٹ کیا ہر بزن چین نے کیا ایسا ہی ایٹ کر دیا نہیں لیکن دیماغ کہاں نہ وہ دیکھئے آپ اس میچ کو جا کے دیکھئے اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ جو پاکستان کا کیپر تھا وہ کہاں کھڑا ہوا تھا وہ کم سے کم سٹمپ سے دس میٹر دوری پر تھا تو ان کو ٹارگیٹ کرنا تھا صرف اور صرف سٹمپس کو اور وہ تھوڑا سا ایسے ٹیڑا بھی کھڑا ہوا تھا تو نگاہیں دو طرف جا رہی ہیں ایک کیپر کی طرف کیونکہ کیپر کوئی بھول ہیک نہیں ہے اور ایک وکیٹس کی طرف اور ان دو ڈبل مائنڈز کے اندر جو بسیکلی بولر تھے سب سے اچھے بولر تھے اپنے آپ میں وہ بھی ہٹ نہیں کر پائے اب دوسری اور آئیے دوسری اور ایم از دھونی ہے وکیٹس سے جادہ سے جادہ دو فٹ کی دوری پر گھڑی ہوئے تھے اور وکیٹس کے ادھر ادھر بھی نہیں اتمنہ وکیٹس کے بیچو بیچ اور ہر ایک بولر کو وہ کہا رہے ہیں مجھے ہٹ کرو مجھے ہٹ کرو بیچو بیچ اگر تم مجھے ہٹ کر گئے نا تو مجھ سے پہلے وکیٹ آ رہے ہیں وکیٹس کو بولر اپنے آپ ہٹ کر جائے گی اور نشانہ ایک بڑے لیول کے اوپر مارنا بہت آسان ہے comparing to the وکیٹس because وکیٹس کی بیچ میں جگہ ہے آپ انہیں صحیح سے جز نہیں کر پاتے لیکن اگر بیچ پیچھے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور اس کی ٹانگ نہیں دکھائی دی رہی اس کی جو اپنے کیا ہوتے ہیں پیٹس دکھائی دی رہے ہیں تو اس میں جہے نہیں ہیں تو اس میں جہے نہیں ہیں اتنا gap ہو گیا آپ کے پاس لوگ اگر چھوکے بھی جائے گی پاس میں تو جائیں کم سے کب ان کی تو پاس ہی نہیں جا لیتی تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں مائنڈ نہیں مائنڈ تھا ہاں دوسرا ہے یہاں پہ لکناو سوپر جوال بیکوز وہ ابھی یوہ ہیں ینگ ہیں اور اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آج کا جو مقابلہ ہے وہ ایک ینگ جنریشن کے ساتھ ایک پورا مجھا ہوا پلیئر 2011 کا ورلڈ کپ دیکھ لیجی آپ بہت سے مائچ آپ کو ایسے مل جائیں گے جس کے اندر انڈیا ہار رہا تھا تکرین صرف اور صرف ان کی پرچنٹس آف مائنڈ ان کا وہ ٹیلنٹ کی کون سا پلیئر کیسے آؤٹ ہو سکتا ہے کس سیچویشن میں آؤٹ ہو سکتا ہے کون سا بولر اسے آؤٹ کر سکتا ہے یہاں تک اس بندے نے سوچ رکھاتا ہوا تو اس مائچ کے اندر ایک طرف ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کیلز راہل جو کی ینگسٹ ہیں اور انڈیا کے کپتانی بھی انہوں نے اتنی اس ٹائم نہیں کری ہے کوئی ایک آت مائچ ایک آت سیریز کے اندر کری ہے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے بٹ فائنلی بات یہ ہے کہ زیادہ تر مائچوں میں انہوں نے نہیں کری ہے کپتانی دوسری اور ایمس تھوڑی جنہوں نے جب سے کپتانی سنبھالی اس کے بعد چھوڑی نہیں جب تک کی پورٹ ٹائر نہیں ہوتے تو دونوں میں فرق ہے اور میں کہوں گا کہ آپ کیا مان رہے اس چیز کے برلیے کس کو آپ سکیٹیفائی کریں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جو ہمارا دماغ ہے وہ پھر سے جیت جائے گا یا پھر جنون ہے وہ جیتے گا کیونکہ جیتھار ہاں پرسینٹیز اگر بات کری جائے تو دماغ جیتا ہے کیونکہ دماغ کے پاس بہت سے آئیڈیا ہے دماغ کے پاس بہت سے پلان ہے جنون کے پاس صرف ایک چیز ہے جنون اگر دن اچھا رہا جنون کام کیا تو آپ جیتے ہیں گے آپ جیسا کریں گے ویسا ہو رہا ہے اور دماغ دن اچھا نہیں بھی رہا ایک طرفہ تو پھر بھی نہیں ہیتنے دے گا اور تھوڑا بہت بھی کام کر گیا پکہ بلا دے گا بھئی تو آئی ٹھنگ کی ایم آس دھونی اس میچ کو جیت رہے ہیں ویسے گائی کواڑ کر رہے ہیں کیپٹن سی تو آپ کہیں گے یم جنریشن کے ساتھ یم جنریشن کا میچ لیکن آپ گوھر سے دیکھیں تو گائی کواڑ کو صرف سنبھالی گئی ہے کپتانک بھی ٹھیک آپ کا نام نومنٹ ہے اس لیے آپ کو سیکھنے کو ملیں ایم آس دھونی چاہتے ہیں کہ سیکھیں لو مجھے چھوڑ کے جانا ہے اب اس آئی پیل کو مجھے تیاغ نہ اس آئی پیل کو میں کرکٹ کو جھوڑ رہا ہوں تو اب کوئی نیا آئے ایسا سوچتے ہیں اس سے پہلے والے سیزن کے اندر انہوں نے کپتانی دی تھی جڑے جاؤ ریزلٹ نہیں ملے تو ان سے چھتوا کے خود لے دی اب کے بارے انہوں نے گائے کواڑ کو آگے کیا کسی دیکھیں کیا پتہ یہ اچھا کر جائے کیا پتہ یہ میں کہہ میرا کہنا مانے صحیح کر جائے کام کیا پتہ اس کا لگ بھی ساتھ دے دے تو یہ چیزیں ہیں صحیح بیٹھیں ٹوپور کے اندر آپ کی ٹیم ہے تو اس کا مطلب صحیح بیٹھیں لیکن دماغ اب بھی ایمس دھونی کا ہی چدرہ آئے کارکوار تو خود پوچھتے ہیں کہ بھئیہ بتائیے لے لینا چاہیے ایک نہیں لے لینا چاہیے بھئیہ بتائیے بول کس کو دینی چاہیے بھئیہ بتائیے اس کے بعد کونہ نہ چاہیے تو آپ سوچ سکتے ہیں کون کپٹینسی کر کون رہا ہے ایکچول میں ایمس دھونی کپٹینسی کر رہے ہیں صرف نام کا ایک آڑکا چاہ رہا ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے اپنی ویچار کومیٹ سیکشن میں ضرور لیکی اور ایک بار پھر سے کہوں گا کیا لگ نہ ہو جیت رہا ہے یا پھر چینا ہی ایک بار سے پھر باز ہی بار رہا ہے اپنی ویچار ضرور لیکیے کومیٹ سیکشن میں چلیئے آج کے لیے اپنی ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرکے بیل آئیکن دوالی سے تاکہ آپ اپنی اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملسکے بیل آئیکن